برساتھیوں آپ ینسی کے اپنے پچھلے کچھ مہینوں یا ورسوں کو یہ یاد کیجئے آپ یاد کرنے کی کوشش کریے کہ ینسی شی کے علاوہ آپ نے آخری بار کب ٹیم کے ساتھ کام کیا تھا یہاں تو میں سمجھتا ہوں پڑا یا سبھی کام وہ چاہے آپ کو پریڈ کرنا ہو یا کلچرل پروگرام کرنا ہو یا فلیگ ایریا میں کام کرنا ہو تو آپ ٹیم میں ہی کام کرتے ہیں کئی بار تو روج مرہ کے کاموں کے لیے بھی آپ کو ٹیم کے ساتھ جانا پڑتا ہے پر سامانے طور پر ہم جیون میں ٹیم کے ساتھ اتنا ورک نہیں کرتے ہیں ینسی شی میں آنے کے بعد ہمارے اندر جو سب سے مہتپون کوالٹی ڈبلپ ہوتی ہے ساتھیوں وہ ہوتی ہے ٹیم اسپرک اور اس کونڈ کو ہمیں اپنے اندر ہمیسا بنایا رکھنا ہے یہ ہماری اپنے سبھی قائدر سے اپیکشہ ہے آپ دیش دنیا میں اتیج کی گھٹنائیں دیکھ لیں جتنے بھی بڑی گھٹنائیں آپ دیکھیں گے ان میں سے ادکان صاحب کو ٹیم ورک کی گھٹنائیں دیکھنے کو ملیں گی تو چاہے رام رامڑ یدھ کے سمیں سیتو کا نرمان ہو اتوہ بھارت دیش کی آزادی کی لڑائی ہو یا انیک گیمز میں ہمارے دیش دوارہ میڈلز لانا ہو یہ سب ٹیم ورک کی بڑاولت ہی سنبھو ہو سکا ہے ٹیم ورک کا ایک اور بہترین اداحان آپ کو ہماری رکشہ ویعاستہ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جب کبھی ہمارے دیش کو جروعت پڑتی ہے اور ہماری سینائیں سیمہ پر قدم تال کرتی دکھائی دیتی ہیں اس سمیں کہ اول ہماری سینائیں ہی قدم تال نہیں کر رہی ہوتی ہیں اس سمیں ہمارے ریش کے سائنٹسٹ انجینئرز میسینسٹ اور انیک شیول آفسرزی قدم سے قدم اور کندے سے کندہ ملا کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اگر یدھ لڑنے کی نوبت آتی ہے تو ہماری سینائوں کے ساتھ ساتھ پورا دیش یدھ لڑتا ہے اور یہ ٹیم ورک کا ہی پرنام ہے اتحاس میں آپ انیک یدھ دیکھیں گے جس میں ہمارے ریش نے دوسمنوں کو اچھی طرح دھول چٹانے میں کامیابی حاصل کی ہے بڑے پیارے ساتھیوں اور ٹیم اسپریٹ کا سب سے اداہرن سب سے بڑا اداہرن جو مجھے دکھائی دیتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا راست سویم میں ہے یہ ریش انیک پرانتوں کا انیک بھاساؤں کا انیک بولیوں کا اور انیک پنتوں مجہبوں اور یہ بشاروں کا دیش ہے باوجود اس کے جب راست ہٹ میں کچھ کرنے کی باری آتی ہے سب ہی ایک چٹھو کر سمرپن کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں سیما کی سرکشا کے لیے کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں تینات ہونے والے سپاہی کس پرشت بھوم میں ہیں چندران چندریان یا منگلیان جب لانچ ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس میں کام کرنے والے سائنٹس اور انجنئر کس بیک گراؤنڈ سے اسکولوں میں جب سکشا دی جاتی ہے تب یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ودیارتی کس بیک گراؤنڈ سے ہے اسی طرح انسیسی کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تب یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیاڈٹس کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہنے کا مطلب راست نرمان کی راہ میں کیا جوان کیا کسان کیا ڈاکٹر کیا انجنئر کیا مجدور کیا کسان کیا کوئی اور سب اپنا تروسش دیتے ہوئے آگے آتے ہیں اور راست کے لیے وہ کام کرتے ہیں آج ہمارا دیش اگر دنیا کے اگڑی دیشوں میں سامل ہونے کی لگاتار بڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے یہی کاران ہے اسی طرح انگنیت احران ہے جو ایک لقش کے پرتیبیل جل کر کام کرنے کا سندیش دیتے ہیں ہمیں اس سندیش کو جیون میں اتارنا چاہیے میرے ساتھیوں ٹیم میں کام کرنے سے آپ اپنے جیون میں انیک لاب انبھوک کریں گے اور ساتھیوں پہلا پہلا تو یہی کہ کس کام کو اگر آپ دو یا اس سے ادھک لوگ مل کر کرتے ہیں تو آپ کی طاقت کیول دو گنی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے کہیں ادھک ہوتی ہے اور آپ کی سفلتہ کی سنبھاؤنا بھی کافی بڑھ جاتی ہے اب آپ کہیں گے کام جب دو لوگ مل کر کر رہے ہیں تو فرطاقت دو گنی سیدھک کیسے ہو گئی یہاں میں آپ کو ایک اداہن دینا چاہتا ہوں آپ میں سے انیک قیدٹس میں ہائی سکول یا انٹرمیڈیٹ پہ آپ نے میٹس پڑھی ہوگی قیدٹک آئیڈنٹیٹی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا مسٹر اے اور مسٹر بی دونوں الگ الگ اپنی طرف سے کوئی افورڈ کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو اے بڑھ کر اے سے اے سکوائر ہو سکتا ہے اے کیو ہو سکتا ہے اے ریش ٹو ڈا پاور فور ہو سکتا ہے ویسے ہی بی بھی بی سکوائر ہو سکتا ہے بی کیو ہو سکتا ہے بی ریش ٹو ڈا پاور فور ہو سکتا ہے لیکن دونوں یہ فیصلہ کریں کہ ہم الگ الگ پیت نہیں کریں گے بلکہ ہم ٹیم سپریٹ سے ہم کام کریں گے تو آپ A پلس B بریکٹ میں دی کلوز کر دیئے اس کا ہول سکوائر کریئے تو کیول آپ کو A سکوائر پلس B سکوائر ہی نحی ملے گا ان ایڈیشن تیو ڈیٹ آپ کو پلس 2 A B بھی ملے گا یہ ایک ایڈیشنل ایشیبمنٹ ہوتا ہے ٹیم سپریٹ سے کام کرنے جائے جاتا کو بیچارا باستو بیچارا ماتی پریخیا پائیں سمپر کو کرنطو سادھکا ناکانند کو 9439159052